اسلام علیکم بول نیوز کے ساتھ میں ہوں یسران اجم میں ہوں سید رزی اور میں ہوں عامنا اکرم ہیڈلائنز آپ نے جانی بلٹن میں بات ہوگی بلٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ توفانی بارش اور سیلابی ریلوں نے بلوچستان میں تباہی مچا دی ہے دعول حکومت کوئٹا سمیت صوبے کے مختلف علاقوں میں چھتیں اور دیوانے گرنے اور سیلابی ریلوں کی زد میں آ کر پچیس افراد جانبہک ہو گئے مختلف حادثات میں بیس سے زائد افراد زخمی بھی ہوئے ہیں جانبہک ہونے والوں میں پانچ خواتین بھی شامل ہیں شہر میں مشرقی بائی پاس پر شدید توفانی بارش سے ندی نالوں میں تغیانی آ گئی ہے اور بارش کا پانی گھروں میں داخل ہو گیا ہے کئی گھروں کی دیواریں گر گئی ہیں سریاب روڈ لنک بادینی کے قریب کچھے مکانات کی چھتیں گر گئیں توفانی بارش کے باعث سریاب مل سدام پھاٹک کے قریب کچھے آبادی کے متعدد مکانات بھی گر گئے ہیں جس سے دو خواتین جانبہک ہو گئی ہیں سدام پھاٹک کے قریب ایک گھر کی دیوار گرنے سے سولہ سالہ نوجوان گرداز ملبے تلے دبکر ہلاک ہو گیا بارش کے سبب شہر بھر میں بجلی کے پینتیس فیڈرز ٹرپ کر گئے ہیں کئی مقامات پر درخت ٹوٹ گئے ہیں جنا ٹاؤن اسمگلی روڈ پر سائن بورٹ گرنے سے ٹرافک جیم ہو گیا ہے کوئیٹا کے علاوہ پشین چمن خانوزائی قلعہ عبداللہ دکی اوستہ محمد جھل مکسی گنڈ کررخ مولا ڈیرہ مراجمالی ڈیرہ اللہ یار صحبت پور مستوں کلات پنجائے اور اوستہ محمد نوشکی واشق اور دیگر علاقوں میں بھی توفانی بارش سے متاثر نظر آ رہے ہیں آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں نوکنڈی سمیت وسی علاقے میں گرد سمک کے ساتھ توفانی بارش نے تباہی مچائی ہے اسی والے سے بات کر لیتے ہیں بیرو چیف کوئیٹا شہزادہ ذلفقار ہمیں ساتھ موجود ہیں ذلفقار صاحب کیا صورت ہے حالہ اس وقت بلوچستان میں دیکھیں اس وقت کافی عرصے بعد کافی چار پانچ سال کے بعد اس طرح بارشیں ہوئی ہیں اور کوئیٹا کافی متاثر ہوا ہے کیونکہ ایک آبادی والا شہ وہ ہے اٹھارہ سے بیس جو ابھی آپ نے نام گنوائے ہیں اٹھارہ سے بیس ڈسٹک ایسے ہیں جن میں بارشیں تیز ہوئی ہیں لیکن جو ڈیمیجز ہوئی ہیں وہ نو ڈسٹک میں ہوئی ہیں جس پہ جیسے ڈیرہ بکٹی ہے آپ کا بارخان ہے یوب ہے دکی ہے گولو ہے لورلائی ہے لس بیلا ہے کوئیٹا ہے اور مجموعی طور پر ابھی جو مجھے پی ڈی ایم اے کے انہوں نے بتایا ہے مجھے انہوں نے لیٹس بتایا ہے انتالیس ڈیٹھ ہو چکی ہیں جن میں دس مرد ہیں سولہ خواتین ہیں تیرہ بچے ہیں اور سنتالیس کے قریب انجرڈ ہیں جس میں تیس مرد ہیں گیارہ خواتین ہیں اور چھے بچے ہیں دو سو اکتالیس گھر ڈیمیج ہوئے ہیں تمام ڈسٹک میں پل ڈیمیج ہوئے ہیں اور غالباً چار سو سولہ مویشی کیونکہ عید کا موقع ہے منیہ گارش کا پانی تیز آیا اور بہا کے لے گیا جن میں زیادہ تر آپ کے بکرے دمبے یہ ہیں اور ریلیف کا کام تیزی سے جاری ہے اور کوئٹہ خود بھی جو آپ نے بھی بتایا کہ خاص کر سریاب کا ایریا جہاں پر ابھی جو بروڑ ہے تامیریتی کام جو ہے وہ جاری تھا اور بڑے بڑے گھڑے بنے ہوئے ہیں ان گھڑوں میں پانی جو ہے وہ کھڑا ہو گیا بہ گیا کافی جو ہیں اور ایک اور مسئلہ بھی زیادہ تر رہا ہے دیکھنے میں آیا ہے پانی کا وہ راستہ جو کیونکہ کوئٹہ ایک ویلی ہے پانی کا وہ جہاں راستہ ہے پانی کا وہاں لوگوں نے کبزے کر کر بنا دیا لوگوں کو بیش دیا لوگوں نے اپنے گھر بنا دیئے ابھی جو منظر ہم نے جا کے دیکھا ہے کتا کلامی کے لیے معذرت یہ بتائے گا کہ ہلاکتیں کتنی ہوئیں ہیں اس طوفانی بارش کے باعث اس وقت انتالیس ہلاکتیں جو ہمارے پاس پی ڈی ایم اے کے سورسز نے اپنے ڈیپٹری کمیشنر تمام ڈیپٹری کمیشنر سے جو انہوں نے بولی ہیں انتالیس ہلاکتیں ہوئیں ہیں سنتالیس انجرڈ ہیں ہلاکتوں میں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا دس مرد ہیں سولہ خواتین ہیں تیرہ بچے ہیں اور چار سو چار سو پچاسی کے قریب جو ہیں وہ بیڑ بکریاں جو ہیں وہ بے گئے ہیں پانی میں ایریا ہے ڈیرہ بکٹی کا ایریا ہے لورلائی ہے اور جس سے کہ انظامیہ نے اپنا ریلیف کام بھی شروع کر دیا ہے پی ڈی ایم اے کے تمام لوگ دی میں بھی وہاں پہنچ گئی ہیں ڈیڈ باڈیز نکالنے کا سلسلہ بھی جاری ہے بہا کے جہاں جہاں وہ لے گئے ہیں نالے ندیوں سے وہاں سے ان کے جو لوگ ہیں بوٹ کیا جارہا ہے اور ڈیڈ باڈیز کو نکال کر ان کے ورثہ کے حوالے کیا جارہا ہے فوٹیج بھی ہمارے پاس ان کے آگئی ہیں کہ جہاں سے وہ ڈیڈ باڈیز اس طرح نکال رہے ہیں تو یہ کافی عرصے بعد ایک توفانی بارش ہے اور ندیوں میں جو ناڑی ندی ہے جو سدی کا وہاں تینسیس ہزار غالباً تینسیس ہزار وہ جو ہے کیوسک پانی کا گزر رہا ہے ریلہ اور یہ پانی ہوتا ہوا سندھ میں داخل ہوگا اور کنچہ رجیل تک یہ پانی پہنچتا ہے یہ تمام ایریا کا پانی یہاں جمع ہوتا ہے آپ کا لیڈی سدی سے گزرتا ہوا جل مکسی اور پھر اس کے بعد سندھ میں داخل ہوتا ہے تو یہ آگے ابھی اپ ڈیٹ ہمارے پاس نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اب تک جو اپ ڈیٹ ہیں وہ یہ نقصانات بھی ہوئے اور ڈیٹ جو ہے وہ 49 کے قریب ڈیٹ ہوئی تفانی بارشوں نے بلوچستان میں تباہی مچا دی ہے اور 49 ہلاکتوں کی تزدیق کی گئی ہے اور اس وقت ترجمان پیٹ جمالی ہماری سادلین پر موجود ہیں ازغر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا 49 ہلاکتوں کی تزدیق کی گئی ہے آپ لوگوں کی جانب سے جی نہیں 49 نہیں 35 ہے ٹھیک ہے 35 ہلاکتوں کی آپ کی جانب سے تزدیق کی جا رہی ہے جی لیکن یہ جو ہیں 13 جون سے لے کر اب تک پری مون سے اورن سے اور مون سے دونوں کی اکٹھی ہیں یہ تعداد ازغر صاحب یہ بتائے گا اس وقت صورتحال کیا ہے ریسکیو آپریشن کے حوالے سے کچھ اپ ڈیٹ کیجئے جی دیکھیں ریسکیو آپریشنز ہمارا دو دن سے کنٹنیو ہیں کوئیٹا سٹی میں اور مختلف ایریاز میں جہاں پہ وقتل سپس تھا وہ ہم نے اپنے ریسکیو ٹیم کے ساتھ مل کے مختلف ایریاز کو کلیر کر دیا ہے کیونکہ رات دوبارہ بارش ہوئی تھی کل کو بھی دوبارہ بارش ہوئی تھی جہاں پہ رکا ہوا ہے پانی تو ہم نے ٹیمی ہم نے ڈپلائی کر دیا وہاں پہ بھی ازغر جمالی صاحب یہ بتائی گا کہ بھیڑ بکریوں کو بھی نقصان پہنچا ہے جانوروں کو بھی نقصان پہنچا ہے آپ لوگ کی جو ٹیم ہے وہ کس طرح کام کر رہی ہے اس وقت کچھ مشکلات جی دیکھیں کچھ ایریاز ہیں جہاں پہ پانی جیدہ کھڑا ہوئے ٹیموں کو پہنچنے میں تھوڑی سی مشکلات ہو گئیں گے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ٹیموں کو ازغر جمالی صبح کے مختلف علاقوں میں چھتیں اور دیواریں گرنے اور سلابی ریلو کی زد میں آ کر پچیس افراد جانبہہ کو گئے مختلف حادثات میں بیس سے زائد افراد زخمی بھی ہوئے ہیں جانبہہ کونے والوں میں پانچ خواتین بھی شامل ہیں شہر میں مشرقی بائی پاس پر شدید طوفانی بارش سے ندی نالوں میں دوغیانی بھی آگئی اور بارش کا پانی گھروں میں داخل ہو گیا ہے اور کراچی میں ایک بار پھر بادل برس پڑے مونسون کے طاقت و سسٹم نے پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے گیا ہلکی اور تیز بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے موسم کا حال بتانے والوں نے شہر میں مزید موسید دار بارش کی پیش کوئی کر دی محکمہ موسمیات کے مطابق ہوا کے کم دباؤ کو شمالی بہیرہ عرب سے نمی مل رہی ہے کراچی میں چالیس سے پچاس ملی میٹر بارش ہو سکتی ہے نشیبی علاقے متاثر ہونے کے علاوہ ابن سارنگ کا بھی خطرہ ہے مونسون کا روایتی کھیل بادلوں کا توفانی سپیل کراچی میں ایک بار پھر بادل برس پڑے توفانی برسات نے جل تھل ایک کر ڈالا صبح ہوتے ہی آسمان کو کالے بادلوں نے ڈھاپ لیا بجلی چمکی بادل گرجے ٹپ ٹپ خوار پڑھنے لگی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے بارش نے سپیٹ پکڑ لی موسم کا حال بتانے والوں نے اگلے چوبیس گھنٹے تیز بارش کی پیشگوئی کر دی میک میں موسمیات کے مطابق مشرق سے بڑھنے والا مونسون سسٹم پورے شہر میں پھیل چکا ہے ہوا کے کم دباؤ کو شمالی بہرہ عرب سے نمی مل رہی ہے کراچی میں چالیس سے پچاس میلی میٹر بارش ہو سکتی ہے نشیبی علاقے متاثر ہونے کے علاوہ اربن فلڈنگ کا بھی خطرہ ہے میک موسمیات کے مطابق روہ ہفتے کے آخر میں سسٹم میں مزید شدت آنے کا امکان ہے باران رحمت کو شہریوں کے لیے زہمت بنا دیا گیا اس سڑکے تالاب بن گئی ہیں نشیبی علاقے ڈوب گئے ہیں حادثات میں تین افراد جوہاں بہاق ہو گئے جبکہ بارش کے بعد کئی علاقے بجلی سے محروم ہو گئے جھمپیر کے قریب ریلوے ٹریک متاثر ہونے سے ٹرینوں کی عام دورف معتل ہو گئی حکام کے مطابق مرمتی کام کے بعد ایک ٹریک کو بحال کر دیا گیا ہے بارش کے بعد کی صورتحال کے حوالے سے آپ کو آگا کریں کراچی میں انتظامی نااہلی نے باران رحمت کو شہریوں کے لیے زہمت بنا دیا سڑکیں تالاب بن گئیں نشیبی علاقے ڈوب گئے حادثات میں تین افراد جان بہاق ہو گئے بارش کے بعد کئی علاقے بجلی سے محروم ہو گئے شہر قائد کے مختلف علاقوں میں موسطلہ دھار بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے بارش کے باعث شہر شدید حبس اور گرمی کا خاتمہ ہو گیا ہے آج پورا دن گرچ چمک کے ساتھ تیز بارش کا بھی امکان ظاہر کیا جارہا ہے مزید جان لیتے ہیں بولیوں کے نمائندہ مریم حسن سے مریم بتائے گا کیا صورتحال ہے اس وقت شہر میں دیکھیں بلکل شہر قائد میں ایک بار پھر سے گرچ چمک کے ساتھ بارش کے ساتھ بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے مہکمہ موسمیات کے مطابق آج پورا دن ہی گرچ چمک کے ساتھ تیز بارش کا سلسلہ جاہی رہ سکتا ہے تقریبا کم سے کم 40-60 mm بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے جبکہ زیادہ پہ زیادہ 100 mm سے کروس جو ہے وہ کر سکتا ہے اس وقت کافی تیز موسطلہ دار بارش جو ہے وہ شہر بھر میں ہو رہی ہے اس وقت نادمہ بات اس کے علاوہ نوٹ نادمہ بات نوٹ تراتھی لیاکتباد آئیشہ منزل گلبرٹ ٹاؤن سمیت مختلف علاقوں میں شارف ایسل سمیت مختلف علاقوں میں اس وقت اس پہلے جو ہے تیز بارش کا دیکھنے میں آ رہا ہے منسون بارش چیزوں میں جب سے آغاز ہوا ہے ان دو دنوں کے بعد آج تیسرا دنوں اور اب تک کا سب سے جو ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے